کیونکہ یہ الیگل ہے اس ٹیم جو آپ لوگ اس کو بلیک میں سیل کر رہے ہیں ایک بلیک میں آتا ہے آپ لوگوں کے جو اکاؤنٹ ہیں وہ سسپینڈ بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے جو آپ بلیک میلنگ پہ کر رہے ہیں ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو می این ادری ویڈیو جی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پائی نیٹور کی پرائس کو کہ پائی نیٹور کی جو پرائس ہے اس ٹیم سوشل میڈیا کے اوپر رننگ میں ہے تین سو چودہ ڈالر آپ کو اس کی حقیقت بتاؤں گا کہ پائی نیٹور کی جو پرائس ہے وہ کیا رہنے والی ہے کیا تین سو چودہ ڈالر پائی نیٹور کی ایک کوئن کی پرائس رہے گی کتنی رہے گی ایک ڈالر سو ڈالر سات ڈالر چھ ڈالر یا زیرو اشریہ کچھ ڈالر سارا کچھ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ویڈیو کے ساتھ جڑ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں پائی نیٹور کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا کوئیسٹ نہ ہو تو مجھے کومنٹ کیجئے گا انشاءاللہ اس کا آپ کو ریپلائک کیا جائے گا یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں پائی نیٹور کی پرائس کو سوشل میڈیا پہ آ کے آپ کہیں بھی سرچ کریں تو پائی نیٹور کی جو پرائس آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے سو وہ آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آ رہی ہے تین سو چودہ ڈالر تین سو چودہ اشارہ ایک سو انسٹ اس کو چھوڑ دیں اب نیچے آ جاتے ہیں ایک اور بندہ ہے بندی ہے بلکہ چائنہ کی وہ بھی یہاں پہ بتا رہی ہیں کہ تین سو چودہ ڈالر اس کے بعد یہاں پہ پہلے ہم لوگوں کی رائے دیکھ لیتے ہیں یہاں بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تین سو چودہ ڈالر اور پائی نیوز اپ ڈیٹ ان لوگوں کی بھی رائے ہے جی پائی نیٹور کی پرائس ہے تین سو چودہ ڈالر سو اب آپ دیکھتے جائیں کہ کتنا سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ ہے اور لوگوں کو یہ پرائس جو ہے بتائی جا رہی ہے اور دوسرے لفظ میں بولا جا تو لوگوں کو خراب کیا جا رہا ہے پائی نیٹور کی پرائس اتنی آ رہی ہے یہ دیکھیں جی مارک مارک صاحب نے یہ ٹوئٹ کیا ہوا ہے پائی نیٹور کمیونٹی میں آیا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مطلب یہ پائی نیٹور کا کوئی افیشل اس کے اوپر اکاؤنٹ نہیں ہے جس کے اوپر آپ کو یہ پرائس دیکھنے کو مل رہی ہے یہ صرف لوگ ہیں پیونئرز ہیں جو یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ کو ویرل کرنے کے چکر میں تاکہ ان کو کچھ سبسکرائبر فالور وہ مل سکیں یہ اپ ڈیٹ بتانے کا مطلب مجھے یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ آپ لوگوں کے بہت زیادہ مجھے کومنٹ آ رہے تھے ویڈس اپ پہ میسج آ رہے تھے آپ لوگ کہہ رہے تھے یا تین سو چودن ڈالر اس کی پرائس رہے گی یا نہیں سو میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں آگے نہیں چلتے آگے جہاں جہاں چلے جائیں یہ پرائس آپ کو ملے گی لیکن میں آپ کو یہاں پہ فینش کر کے بتاتا ہوں کیا آپ لوگ پانچ ڈالر میں مجھ سے دس ہزار کوئن پرچیز کرنا چاہیں گے بلکل نہیں اس کا جواب ہے نہیں تو یار جب آپ پانچ ڈالر میں مجھ سے دس ہزار کوئن نہیں پرچیز کریں گے تو تین سو چودن ڈالر میں کون ایسا پاگل انسان ہوگا جو پرچیز کرے گا پائنٹور کا ایک کوئن وہ بھی ابھی تک اس کی پرائس لانچ نہیں ہوئی جو ہی لانچ ہو تین سو چودن ڈالر ایسا بلکل نہیں ہونے والا دوستو تو اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال جو ہے سوار ہو چکا ہے کہ تین سو چودن ڈالر جو ہے اس کی پرائس لانچ ہوگی تو یہ بلکل غلط ہے اگر آپ تو اس کو سیل کر رہے ہیں اگر آپ اس کو سٹاک کر رہے ہیں اپنے مین نیٹ میں آپ کا کیوئسی ہو گیا آپ لوگوں سے پرچیز کر کے اپنے ویلٹ میں رکھ رہے ہیں تو یہ ایک بات آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے کہ آپ کا جو ویلٹ ہے وہ بند بھی ہو سکتا ہے بین بھی ہو سکتا ہے اس کو پائی نیٹ ورک افیشل جو ٹیم ہے کو ٹیم ہے وہ اس کو ختم بھی کر سکتی ہے یہ آپ کے ذہن میں بات ہونا ضروری ہے کیونکہ وائٹ پیپر اگر آپ اس کا ریڈ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں یہ بات کلیر لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ پائی نیٹ ورک کے کوئن جو ہیں جب تک اس کی پرائس لانچ نہیں ہوتی کیونکہ یہ الیگل ہے اس ٹائم جو آپ لوگ اس کو بلیک میں سیل کر رہے ہیں زیور اشارہ ٹونٹی تھرٹی اس طرح اگر آپ لوگ پرچیز اس کو پرچیز یا سیل کر رہے ہیں تو یہ ایک بلیک میں آتا ہے آپ لوگوں کے جو اکاؤنٹ ہیں وہ سسپینڈ بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے جو آپ بلیک میلنگ پر کر رہے ہیں سو اب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ اس کی پرائس جو ہے وہ کیا رہنے والی ہے دوستو اس ٹائم ڈاکٹر نیکولیس سے بھی ایک دو مرتبہ لائیو پوچھا گیا ہے ان سے پرائس پوچھی گیا تو وہ اس چیز کو اگنور کر گئے ہیں اس کی پرائس نہیں بتائی سو یہاں پہ یہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ اس کی جو پائنٹور کی پرائس ہے اگر آپ اس کو سٹاک کریں تو یہ ہو سکتا ہے یہ دوسرے کوئن کی طرح یہ لانچ نہ ہو تب کیا کریں گے آپ تب تو آپ کا بہت بڑا لوس ہوگا اگر آپ سیل کر رہے ہیں اور اس کی پرائس لانچ ہو جائے اگر آپ اس کو 0.20 ڈالر میں سیل کر رہے ہیں تو اس کی پرائس ایک ڈالر لانچ ہو جائے تب آپ کیا کریں گے سو میں آپ کو سجیشن دوں گا کہ آپ پائنٹور کے اوپر جسٹ مائنے کریں نو سیلنگ نو پرچیزنگ جسٹ ان کو اپنے پاس رکھیں اور اپنی مائنے کرتے رہیں ہو گئی تو اللہ اللہ خیر صلاح نہ ہوئی تو اللہ اللہ خیر صلاح ہو گئی تو آپ کے مزے اگر نہ ہوئی تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ آپ نے اپنا پیسہ جو ہے وہ یہاں پہ لگایا تھا اور وہ آپ کا پیسہ جو ہے لوس ہو گیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اگر اس میں کوئی بھی پوائنٹ آپ کو غلط لگا ہو تو اس کے لئے معذرت اگر آپ کا کوئی کوئی سٹن ہو تو کومنٹ کیجئے گا اس کا آپ کو ریپلائی ملے گا سو میں ملتا ہوں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اللہ حافظ